نمسکار سواغت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں آپ کے ساتھ ہوں میں راجیب شرما نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں شبرا سمنہ یہ شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں جمہو کے پاس ڈوڈا میں بڑا حادثہ ہوا ہے آٹھ لوگوں کی موت کی خبر ہے بڑا حادثہ جمہو کے پاس ڈوڈا میں بس کے گہری خائی میں گرنے سے یہ حادثہ ہوا اب تک کی جانکاری کے مطابق آٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے حادثہ میں کئی لوگیں گھائل ہونے کی خبر ہے آپ کو اس جانکاری کے ساتھ تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں جس کھائی میں یہ بس گری ہے جہاں یہ دردناک گھٹنا ہوئی ہے ڈوڈا میں اور کھائی میں بس کے گرنے سے آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ اس میں گھائل بتائے جا رہے ہیں جمہو کے پاس ڈوڈا میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے تصویریں وچلت کرنے والی کیونکہ پوری کپوری بس کھائی میں گر گئی آٹھ لوگوں کی موت موقع پر ہی ہونے کی خبر ہے اور کئی لوگ اس میں گھائل بتائے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کے پیچھے اور یہ بس کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے کیا ابھی ان تمام جانکاریوں کا انتظار ہے لیکن حردہ بدارہ کے درگھٹنا ہے جس میں آٹھ لوگوں کی جان گئی ہے جو گھائل ہیں ان کو نزدیکی اسپطالوں میں لے جائے جا رہا ہے جی ہاں تو تصویروں کے ساتھ اس وقت کی اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ دردناک درگھٹنا ہوئی ہے جموں کے پاس ڈوڈا میں ایک بس کھائی میں گر گئی اور بس کے کھائی میں گرنے سے اب تک آٹھ لوگوں کی موت کی جانکاری ہے ظاہر ہے کہ بس میں ایک بڑی سنکھیا میں لوگ سوار تھے لیکن ان میں سے گئی لوگ ہائل بتائے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مرتکوں کی سنکھیا بڑھ سکتی ہے لیکن فیلحال موقع پر استانیے لوگ پہنچے ہوئے ہیں رسکی آپریشن بھی چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائے جا سکے دیکھیں ایک ندی پاس میں بہ رہی ہے خائی میں بس گر گئی اور بس کی کیا حالت ہوئی ہے کیسے بس کے پر کچھے اڑ گئے ہیں وہ آپ ان تصویروں میں دیکھئے رسکی آپریشن اس وقت چل رہا ہے ویڈیو بھی آپ کے ٹی وی سکرین پر ایکسکلوزیولی اس وقت انڈیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک درگھٹنا کی جگہ کے بغل میں ہی یہ ندی تیز ویک سے بہہ رہی ہے یہ حادثہ اور زیادہ گمبیر ہو سکتا تھا اگر یہ بس تھوڑا آگے نکل گئی ہوتی لیکن پھر بھی اس میں جو خائل ہیں ان کو تدکال آپ لے دیکھ رہے ہوں گے رسکیوں میں لگے ہوئے بہت سارے لوگوں کو